یہاں پہ جو نظام چل رہا ہے وڈیرہ سسٹم ہے یہاں پہ لوگوں کو دبایا جاتا ہے مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے ہم اپنی جان عمران خان پر قرباز کر دیں گے سستی روٹی مہنگی جان آیا آیا دیکھو عمران اپنے پاکستان کے لیے اپنے عوام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اسے تو باہ دیا جاتا ہے پلیس ووٹ دیجئے عمران خان کو ووٹ دیجئے عمران خان کو میرا یہ پیغام ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بولیوز اور میں ہوں سیاد علی رضایس وقت میں علیپور میں موجود ہوں پی پی دو سو تیہتر اور پی پی دو سو بھاتر کا مارکہ ہے پہلے پاکستان تحریک انصاف ہی انہی جگہوں سے جیتی تھی پاور میں تھی آج پاکستان تحریک انصاف کے وہ عرقین جو منحرف ہوئے جن کو وزیرعظم عمران خان لوٹا کہتے ہیں ان کے اگیس یہاں پر ایک بہت بڑا پاور شو ہونے والا عمران خان یہاں پر پہلی دفعہ ایک ایسا تاریخی جلسہ کرنے والے ہیں کہ جو دیکھنے کے لئے دور دراز سے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اس وقت جو کراؤڈ ہے بہت میسیف کراؤڈ ہے اور اگر انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے بہت زبردست لوگ یہاں پر لوٹوں کو پیٹ رہے ہیں لوٹوں کو مار رہے ہیں لوٹوں کو مار رہے ہیں پیٹنے کی کیا وجہ ہے آخر یہ عمران خان کا جو جنون ہے اس وقت سے یہ کس طرح کیوں کیسے سر چڑھ کر بول رہے ہیں آئیے جانتے ہیں جناب کیا موٹیویشن ہے کہاں سے آئے ہو سر میں شہر سلطان سے آیا ہوں اور یہاں پہ جو نظام چل رہا ہے وڈیرہ سسٹم ہے یہاں پہ لوگوں کو دبایا جاتا ہے مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے یہاں پہ کوئی ایڈیوکیشن کا سسٹم نہیں ہے ان کے جو فنڈ آتے ہیں یہ خود لے کر آکے کھا جاتے ہیں یہاں تو ایڈیوکیشن نہیں ہے صحت کا کوئی نظام نہیں ہے پھر یہ اگر ہم کوئی بولتے ہیں میں خود ایم فلم کوالیفائیڈ ہوں یہاں پہ کوئی جواب کا سین نہیں ہے ہمیں پچھلے کوئی سالوں سے ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوا ہے جب ہم کسی کے پیچھے بات کرتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا ہو تو ہمارے اوپر پرچے ہو جائے اس دفعہ عمران خان صاحب یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کی بار اگر پی ٹی ای ون کرتی ہے تو یہاں کی آپ کی یہ جو محرومیاں ختم ہو جائیں گی ہاں انشاءاللہ ہم امید پہلے بھی تو یہاں پر پی ٹی ای کے لوگ رول کر رہے تھے گورنمنٹ امیونی کی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ اتنی افیکٹیو نہیں ہوا لیکن کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے ہیں اس دفعہ ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے تھے بھی وڈیرہ شاہی ہے یہاں پہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ سپورٹ کرنے ہیں پی ٹی ای کو پھر ان کے خلاف بات میں پرچے کاٹے جائیں گے ہاں انشاءاللہ نہیں یہ اس طرح ہی کرتے ہوتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے جب ان کے اگنس کوئی بات کرتا ہے تو ان کے پرچے کاٹے جاتے ہیں جو پرچوں کے لیاز سے زیادہ مشہور ہے یہاں پہ پرچے شاہباز ہے بخاری ہاں یہ پرچے اس لیے کٹتا ہے کیونکہ لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں یہ جل یہ جل کے اس کی شکل یہ خددار لوٹے ہیں اگر کوئی ان کو ووٹ نہ دیں تو پھر یہ پرچے کٹواتے ہیں پرچے کٹواتا ہے لوگ ان سے ظلم کرواتا ہے آشکو پانک پرچے کٹواتا ہے ہمارے اوپر پریشہ رہے ہیں بہت یہ لوٹا ہے لوٹا ہم نے اس کو پیسلی بار بھی ووٹ دیا تھا یہ اب لوٹا ہے ہم اس کو ووٹ دے دیں گے اگر آپ اس کو ووٹ نہ دیں تو بعد میں یہ پھر انتہائی ہمارے پرچے کٹواتے ہیں کچھ بھی کریں ہم اپنی جان عمران خان پر کچھ باز کر دیں گے جناب اتنا بڑا پرچہ ما شاہ اللہ سے کیا موٹیویشن ہے یہ یہ عمران خان کے لیے ہے پہلے یہاں پر آپ کے منہرے فراقین تھے اب دوبارہ انہی کے مقابلے میں آپ کے اور کینیڈیٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو الیکشن جیت پائیں گے کیا تیاری ہے آپ کی کیا تیاری ہے انشاءاللہ میرا عمران ہی آئے گا سستی روٹی مہنگی جان آیا آیا دیکھو عمران لوٹا نامنظور ہے بڑے ظالم بندر سنوز ظلم لوٹے 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 ہوں گے پری بیادران لوٹے ہندی تفشیج اینج کرنی ہے نا ایسے تفشیج ہو کہ اینج قدر ہونی ہے لوٹے ہندی لوٹے ہوں گے یہ بڑے ظالم لوگ ہیں ے لوٹے بڑے ظالم لوگ ہیں یہاں پر لوٹے اٹھائے بہت سارے لوگ بھر رہے ہیں اور لوٹوں کو کیا کہہ کہہ کر یہاں پر یہ لوگ مار رہے ہیں بیٹ رہے ہیں بات سنیں بات سنیں کہاں سے آئے ہیں آپ علی پور سے آپ کہاں سے ہو ساراں رہیم یار خان سے ہیں آپ رہیم یار خان سے آئے ہو صرف عمران خان کا جلسہ ٹینڈ گر میں آئے ہو جی بلکک اتنی دور سے عمران کی محبت ہے صرف تو کیا لگتے ہیں یہاں پہ عمران خان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں یاسر صاحب اور موظم صاحب وہ جیت جائیں گے انشاءاللہ 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 بڑی لیڈ سے جیتے گے عمران رضا ہی جیتے گا سیت پورتوں عمران رضا امپورٹنٹ حکومت نامززور امپورٹن لوٹنٹ نامززور سوشل میڈیا پہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگ بھی عمران خان کے کراوٹ میں آتے ہیں جن کا اپنا شناختی کارٹ بھی نہیں بنا ہوتا شناختی کارٹ بنا ہے جی میرا بنا ہوا ہے موٹ دیں گے جی دیں گے پہلے عمران خان کی بھی حکومت تھی تب خان کے کوئی کام یاد ہیں کوئی ایسی بات ہے جو دل کو بلی لگی ہو یا دل کو بری لگی ہو جی جی پچھلے اٹھارہ سال اسے وہی ایک نعرہ لگا رہا ہے ہم غلام نہیں ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کسی کے سامنے اپنے سر نہیں جھکاؤں گا نہیں میں کسی کے غلامی قبول کروں گا اور انہوں نے یہ کارٹ کے دکھایا اب یہ بتاؤ کہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے عراقین آج سارے کے سارے اپنے ہی باغی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو کیا مستقبل ہے جیت پاؤں گے جی انشاءاللہ جیت پائیں گے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ آنے والا سال اور اگلے پانچ سال اور اگلے دس سال انشاءاللہ پیٹیا حکومت کرے گی جی بھائی جان آپ کہاں سے آیا ہیں میں رہے انگیار خان سے آیا ہوں قائد کی کال پہ آیا ہے عمران خق کی کال پہ آئی ہیں عمران ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف آپ کے منحرے فراکین کے خلاف آج یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے تو کیا موٹیویشن ہے اس کے لیے یہی ہے کہ جتنی بھی عوام ہے کچھ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو یہاں نہیں آ سکتے کیونکہ یہاں ہے سرداری نظام اگر اس کے خلاف عوام کھڑی ہوتی ہے تو جو ہمارے ایم پی ایم این اے ان کے کاروبار باندھ ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا یہاں پر وڈیروں کا نظام ہے سرداری نظام ہے تو جو لوگ عمران خان کو یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں کیا ان کے خلاف پھر بعد میں پرچے گاٹے جائیں گے وہ تو بعد میں جو بھی یہاں کے ایم پی ایم این اے ہیں وہ ڈسیئن لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیونکہ جو بھی کوئی بھی اگر اپنے پاکستان کے لیے اپنی عوام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اسے تو باہر دیا جاتا ہے فخر کر رہے ہیں کہ جتوئی کے عوام شاہ سلطان کے عوام تحصیل علی پور کے عوام اتنی بھارپورے انداز سے آ رہی ہے یہ جو کرپٹ لوگ ہیں نا علی پور کے جتوئی کے ان کو ان کو ان کا شکنی کر رہی ہے ہمیں پی ٹی کو وارڈ دینا چاہیے موزم علی خان کو وارڈ دینا چاہیے ہمارا جو موزم علی خان ہے نا اس نے جتوئی میں دو برے چاہ پروجیکٹ شروع کی ہیں ایک نے اس نے اپنے دور میں ایک سوئی گیاس کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا اور دوسرا دوسرا تعلیم کے حوالے سے تانیسیت کے حوالے سے فیمنیزم کے حوالے سے اس نے دگری گرلز کالج کو اس نے افتادا کیا تھا اب کیا چاہیے جتوئی کہ ہم شہ سلطان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کرپٹ لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے پلیس وارڈ دیجئے عمران خان کا وارڈ دیجئے اس سے پہلے بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایم پی اے تھے ایم اے تھے تب کام نہیں ہوا تو کب کام نہیں ہوا تھے وہ پچھلے چھوڑے ہوئے انسان تھے تو وہ جو بھاگی وہ بڑھنے تھے ان کے ہی تھے ان کے ہی لوگ تھے یہ لوٹے ہیں جو بھی ہیں مطلب پہلے جو باسر سلطان بخاری یہ لوٹا ہے اور آمیر ترارکر دپان وہ بھی لوٹا ہے آپ ان کو لوٹا کہہ رہے ہو آپ کو ڈرنی لگ رہا میرا سوال پورا ہونا ہے ڈرنی لگ رہا آپ میں پرچے کٹوا دیں ابھی عمران جاز کے اوپر پرچے کٹوائے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو لوٹا کہو تو وہ پرچے کٹوا دے دیں کوئی ایسا بھی کوئی کہ نہیں ہوا کیونکہ عمران خان ہمارے ساتھ ہے آج کوئی اگر ہم لوٹا کہہ رہے ہیں ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کوئی ہمیں آگار پرچہ بھی کٹوائے گا امران خان ہمارے ساتھ ہے جو جنون ہے اور تین نارے ہیں امپورٹڈ حکومت نامندور کیا ہم غلام ہیں یا پھر غلامی سے آزادی کا یہ جو نارا ہے ایبسلوٹلی ناٹ کا جو نیرٹیو ہے یہ جنوبی پنجاب کی عوام کے زہنوں اور دلوں میں کس طرح سرائت کرے گا کچھ کہنا قبل از وقت ہے آج کی سپیچ بہت محصر تھی لوگ کس طرح لوٹوں کو پیٹ رہے تھے وجہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنڈ موجود ہے تو ہمارے فیس بک بیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے